کرونا وائرس ایک عالمی وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے دنیا میں لاکھوں چھوٹے اور بڑے کارخانے بند پڑے ہیں جس کے نتیجے میں دنیا بھر کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے وہ فائدہ کیا ہے آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کرتے ہیں کارخانوں اور فیکٹیوں کی بندش سے عالمی فضائی آلودگی میں بھی ایک ڈرامائی کمی دیکھنے میں آئی ہے رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے سٹینفرڈ یونیورسٹی کے مارشل برک نے سیٹلائٹ سے حاصل کی گئی زمینی تصویر کے ذریعے بتایا تھا کہ چین کی فضائوں میں مزیر نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ گیس کے اخراج میں غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چین میں فضائی آلودگی میں کمی کے باعث پچھلے دو مہینوں میں پانچ سال سے کم عمر کے چار ہزار بچوں اور ستر سال سے زائد عمر کے تہتر ہزار بزرگوں کی جانیں بچی ہیں یہ بچت اس جانی نقصان سے کہیں زیادہ ہے جو کرونا وائرس سے دنیا بھر میں اب تک ہو چکا ہے یورپی خلائی ایجنسی کے ماہرین نے بھی کوپر نیکس سینٹینل پی فائیو سٹلائٹ سے لی گئی زمینی تصاویر کے ذریعے اٹلی میں لاگ ڈاؤن سے پہلے اور بعد کی فضائی آلودگی کا مواجنہ پیش کیا ہے جس سے بھی انکشاب ہوا ہے کہ کرونا وائرس سے سنتی سرگرمیوں کاروں ٹرکوں اور پاور پلانٹس کی بندش نے وہاں کے ماحول پر بھی انتہائی مصبت اثرات مرتب کیے ہیں اور وہاں کی فضاء میں بھی نائٹو جن ڈائی اکسائیڈ گیس کی مقدار میں واضح طور پر کمی دیکھی گئی ہے اس بارے میں جورپی خالائی ایجنسی کے جانب سے ایک مختصر ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جسے دیکھ کر باقوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ماحولیاتی حوالے سے کرونا وائرس کی عالمی وبا انسانوں کے لیے تو زحمت بن رہی ہے لیکن ہماری زمین کے لیے بہت بڑی رحمت ثابت ہو رہی ہے کیونکہ ماحولیاتی ماہرین مختلف متعلیہ جا سے ثابت کر چکے ہیں کہ فضائی آلودگی اس وقت دنیا میں سب سے بڑی قاتل ہے جس کے نتیجے میں بعض جگہوں پر لوگوں کی عوست عمر بھی تین سال کم ہو چکی ہے لیکن حالیہ کرونا وائرس کی وجہ سے کارخانوں اور فیکٹروں کی بندش کی وجہ سے مزرے صحت نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ گیس میں واضح طور پر کمی واقعہ ہوئی ہے جس سے ہزاروں لاکھوں جانے موت کے موں میں جانے سے بچ رہی ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہی ان کی عوست عمر کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اس طرح سے کرونا وائرس جہاں ایک طرف انسانوں کے لیے زہمت ہے تو ہماری فضائی آلودگی اور ہماری زمین کی فضاء کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ثابت ہو رہا ہے موسیقی